آپ کے یومِ شہادت کے موقع پر روافظ ایک تہوار منعقد کرتے ہیں جس کو وہ عیدِ غدیر سے تعبیر کرتے ہیں یا جشنِ ولایتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعبیر کرتے ہیں ہم نے چونکہ حدیثِ غدیر پر تفصیلاً سیمنار بھی کیا ہے اور یہاں بھی گزشتہ سالوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اہلِ سنت و جماعت پر جو فکری اور نظریاتی حملے ہو رہے ہیں وہ حملے عوام تو کیا خواست کو بھی پتہ نہیں چڑھ رہا کہ انہیں کیسے اغوا کیا جا رہا ہے اور کیسے رفظ کی وادیوں میں ان کو دکیلہ جا رہا ہے حدیث من کنتو مولاہو فعلی مولاہو برحق ہے من کنتو مولاہو فہازا علی مولاہو برحق ہے لیکن اس حدیث کے ایک غلط استدلال کو سامنے رکھ کے روافظ کا تہوار مناتے ہیں جو اس کا صحیح مطلب ہے اس کے لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ مولاہو علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے غلط مطلب اس کا نکال کے وہ اس کو پھر اس کا جشن مناتے ہیں اور اس کو پھر عید سے تعبیر کرتے ہیں حضرت مولاہو علی رضی اللہ عنہو کا ولی ہونا وہ تو جب ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی مسلم تھے پھر اسلام قبول کیا یعنی اسی اسلام کو جو وہ پہلے مسلم تھے اللہ حضرت اس پر پورا ایک رسالہ لکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہو حضرت مولاہو علی رضی اللہ عنہو کا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کا اسلام ہے اس کے بارے میں اور اس کے اندر پھر اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے اضافہ اور یہ ساری چیزیں تو وہ ولی تو اس وقت بھی تھے پھر مکی زندگی کا سارا زمانہ وہ ولی تھے مدنی زندگی میں وہ ولی تھے یہ جو غدیر والی حدیث ہے یہ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک جو زہری حیاتہ اس کی آخری سال یعنی حج کر کے جب واپس لوٹے تو یہ نہیں کہ اس وقت مولا علی ولی بنے تھے مولا علی رضی اللہ عنہو تو پیرے بھی ولیوں کے ولی تھے مگر لفظِ ولی اس کے معنی کے اندر فرق ہے اہلِ سنت کے نزدیک اس کا معنی قرآن و سنت کے مطابق اور ہے اور روافظ اس سے اپنا خانہ ساز مطلب بیان کر کے سارے صحابہ اہلِ بیعت پہ الزام لگاتے ہیں اللہ کا برگوزیدہ اللہ کا مقرب اللہ کا پسند دیدہ اللہ کا دوست ولی کے یہ معنی اور مولا علی ولی ہیں ولیوں کے ولی ہیں ولیوں کے شہنشاہ ہیں ولیوں کے تاجدار ہیں تاجدارِ ولائت ہیں روافظ کے نزدیک ولائت کیا ہے کہ وہ اس غدیر کو جشنِ ولائتِ علی کہتے ہیں یا عیدِ ولائت کہتے ہیں یا وہ کلمے میں علیوں ولیوں اللہ کہتے ہیں یا ازان میں علیوں ولیوں اللہ کہتے ہیں ان کے نزدیک ولائت کا معنی ولی العمر اور خلیفہ بلا فصل ہے کہ ان کے نزدیک غدیرِ خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ مولا علی رضی اللہ اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ نام ضد کر کے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ یہ مطلب ہے جشنِ ولائتِ علی کا ان کے نزدیک انکارِ خلافتِ حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ انکارِ خلافتِ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور انکارِ خلافتِ چہارم حضرتِ علی ان کے نزدیک وری اللہ اور مولا کا مطلب اور ولی کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سرکار کے وسال کے بعد جب سرکار جاننے جانا تھا تو اپنا نائب اور جاننشین وری عمر اس دن مقرر کر دیا تھا ہاتھ میں ہاتھ لے کر اور دنیا کو بتا دیا تھا اور پھر ان کے نزدیک جب سقیفہ میں اجلاس ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اور حضرت سیتی کے اکبر رضی اللہ اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی سب نے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سقیفہ والا اجلاس غدیرِ خم کے فیصلے سے معاذ اللہ بغاوت تھی اب بتاؤ کہ یہ جو ان کی ولایتِ علی ہے یہ جو ان کے نزدیک علیوں ولی اللہ ہے یہ ساری امت پر عدم اعتماد ہے سارے صحابہ پر عدم اعتماد ہے سارے اہلِ بیعت پر عدم اعتماد ہے سب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور سب پر یہ الزام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذلحاج میں جو آپ نے اعلان کیا تھا آگے جا کے تھوڑی وقت بعد سارے اعلان سے پھر گئے اور اپنا اعلان کر دیا میں پوچھتا ہوں آج کے بگھوڑے منحاجیوں سے تفصیلیوں سے اور لہان شاہ جیسے باغیوں سے کہ پوری چودہ سدیوں کی اکابر کا مسلک تم ایرِ غدیر کی خوشی میں دفن کر رہے ہو کیا ہوں دکھاؤ گے کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا سارے سہارا مہاس اللہ اور سارے اہلِ بیعت بھول گئے اس اعلان کو جو سرکار نے اعلان کیا ہو مولا کے لحاظ سے خلافت بلا فصل کا اور یہ سارے سقیفہ بنی سائدہ میں بیٹھ کر انہوں نے اس اعلان کو جس محبوب کے لیے جانے وارتے رہے ان کا کیا ہوا اعلان سارے بھول گئے یہ تانہ تیا جا رہا ہے عیدِ غدیر کے اندر امت کو اور دینے والے پرلے درجے کے باغی ہیں اسلام دشمن ہیں یہود کے علاقار ہیں اور یہ جو آج نینے ہیں جشنِ ولایتِ علی اور عیدِ غدیر مانانے والے یہ انہی روافض کے چیلے ہیں ہم نے بلا با جاتو انگاروں کو مٹھی میں نہیں پکڑا تھا ہم نے پہلے اعلان کیا تھا یہ جس جگر پہ چل گئے ہیں ایک ایک کر کے ساری باتیں ان کے مانیں گے لفظِ مشہدی کبھی غیرت کا حوالہ تھا آج کچھ بے غیرت لوگ مشہدی بول کے خمینی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے سجادہ نشین کا بے غیرت مامو اس نے خمینی کی شان میں پورا قصیدہ لکھا ہے اور لعان کا مشہدی کہلوا کر آج وہ جس نے ولایت اور عیدِ غدیر منا رہا ہے پوچھو پیر محر علی شاہ صاحب سے یہ تصفیہ مابین سنی وشیہ اس میں حدیثِ غدیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو موقع میں پیش کر رہا ہوں آج یہ روزانہ کو ریفرز کی طرف بڑھتے ہیں اور جب ہم ٹوکتے ہیں تو ہمیں بغز علی کا تانہ دیتے ہیں انہیں یہ ہے کہ ہمیں کوئی ریفرز کی طرف جاتے ہوئے مت روکو میں کہتا ہوں تم الٹے لٹک کے بغز علی کا تانہ دے لو مگر قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ حبِ علی کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے یہ چونتیس صفحہ ہے چونتیس صفحہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اس حدیث پر تبصرہ اور تصفیہ مابین سنی وشیہ سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑوی آپ فرماتے ہیں بریدہ اسلمی کے بیان واقعات و مبشرات اور اپنے مقام پر بیان شدہ نصوص قرآنیہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ خمِ غدیر والی حدیث کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتِ بلا فصل سے کوئی تعلق نہیں پہلے روافظ کا اعتراض ذکر کیا ہے کہ روافظ کہتے ہیں اس حدیث سے مولا علی کی خلافتِ بلا فصل ثابت ہوتی ہے اور پیر محر علی صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث کا خلافتِ بلا فصل سے کوئی تعلق خلافتِ بلا فصل سے کوئی تعلق یہ کس نے کہا تو کیا پیر محر علی شاہ کو بغزی علی ہے نہیں پیر محر علی شاہ رحمت اللہ نے جھوٹی حب علی کا بندہ چاہ کر رہے ہیں اور سچی حب علی کی گوائی دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حدیث غدیر کا خلافت بلافصل سے کوئی تعلق تو پھر یہاں جو سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن تو مولا ہو فالی ان مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی مولا ہے یہاں لفظ مولا کا ترجمہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے ورنہ لوگ گمراہیوں میں پھنسے ہوئے وہ خوارے کہتے ہیں اللہ کے اس وقت کوئی مولا نہیں تو وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں مولا علی یقیناً مولا ہے مولا کا ترجمہ پوچھنا ہے یہاں تو پیرمیر علی شاہ صاحب سے پوچھو من کن تو مولا ہو فالی ان مولا ہو آپ فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر تینتیس ہے اور ٹائٹل ہے بتیس پر تیسرے نتیجہ متعلقہ حدیث خم غدیر کا جواب پہلے اعتراض لکھا روافض کی طرف سے یہ ہوتے تھے پیر جو رافضیوں کا خم ٹھوک کے جواب دیتے تھے آپ فرماتے ہیں خم غدیر کے واقعہ کی اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی من کن تو مولا ہو فالی ان مولا ہو برہدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دوستی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے یعنی علی کی محبت یہ مولا کا مطلب ہے من کن تو مولا ہو فالی ان مولا ہو اور ادھر یہ دو نمبر نافذی جو ہیں وہ پنڈی کا کارا کوا وہ پھر کہتا ہے کہ چونکہ سرکار نبیوں کے بھی مولا ہیں تو پھر علی نبیوں کے بھی مولا ہیں اور مولا کا معنی آقا تو علی نبیوں کے بھی آقا ہے یعنی یہ تأثیر دے رہے ہیں اور روافے سے بھی چار باؤں آگے جا رہے ہیں ان کے لکمیں چاٹھنے کے لئے حضرت پیر میرے علی شاہ سا مولا بمانا محب مولا بمانا دوست مولا بمانا محبوب من کن تو مولا ہو فالیون مولا ہو سرکار فرمائنے جیس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا چونکہ حضرت برائدہ اسلامی نے شکایت لگائی تھی وہ شان ورود بھی بیان کیا حضرت پیر میرے علی شاہ ساہب نے کہ یہ لفظ بولے کس لئے گئے تھے یمن کا وہ واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد وجہ بیان کی آج ہم پوری دنیا سے جنگ کر رہے ہیں خاکوں کے مسئلے پر اور یہاں کے بے غیرت دو تصویریں بنا کر خاکے بنا کر ایک کو ایک خاکے کو خاکم بدہن اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیکرش ہو کر رہے ہیں اور دوسرے مجسمے کو مولا علی کا پیکرش ہو کر رہے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہوئے ہیں اور ساتھ من کنتو مولا ہو فالیون مولا ہو یہ کتنی بڑی توہین کی جاری ہے وحفظ کے فرقے کی طرف سے اور پھر ہمارے یہ بے وقوف بے حمیت لوگ قدم پہ قدم ان کے پیچھے رکھتے جا رہے ہیں اور جو روکتا ہے اس کو تانہ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ روکی جائیں جنر جائیں تو ہمیں بھی سادات نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ کروٹ تانے برداشت کر کے بھی ہم ان کی خبر انشاءاللہ لیتے رہیں گے جب تک سانس میں سانس ہے حق کا اظہار کرتے رہیں گے کہ یہ عید غدیر سوفی صدر وحفظ کا تہوار ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان ملی ہم اس شان کے وجہ سے خوش ہیں یقیناً نشان پر ہم بھی خوش ہیں لیکن وہ دن جو انہوں نے گھڑ کے اس کا عید کر رکھا اس دن بطور خاص کرنے کی وجہ کیا ہے اگر کرنا بھی ہے تو لکھو خلیفہ چہارم کو سرکار نے مسلمانوں کا مولا قرار دے ریا تو پھر پتا چلے کہ جو تمہارے حقہ ہیں ان کی دم کو کتنی آگ لگتی ہے اور تمہیں وہ پھر ٹکڑے نہیں ڈالیں گے پھر فرق پتا چل جائے گا کہ تم مولا کا کیا مطلب بیان کر رہے ہو تم ان سے داد لینے کے لیے وہ ہنس رہے ہیں کہ ہم نے کاشانے کو آگ لگا دی ہے ان کے بڑے بڑے مناظر ہمارے چند ٹکوں پہ بک گئے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں اور یہ آگ کو دیکھی نہیں رہے کہ گھر کو کیسے آگ لگائی گئی ہے اب یہ وضاحت میں ان کی کتاب سے پیش کر دیتا ہوں کہ ان کے نزدیک غدیر کیا ہے یہ موصوعت الغدیر کی پہلی جلد ہے جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر دو سو دس ہے اس میں کیا لکھا ہے وَفِ الشَّرِعَةِ الْإِسْلَامِيَةِ سَلَاسَةُ آَيَادٍ ہَامًا کہتا ہے کہ شریعت اسلامی میں تین اہم عیدے ہیں کتنی لکھی ہیں عید الفطر عید الادحا تیسری عید الغدیر ایک تو یہ یعنی سرکار کی دنیا میں آمد کی عید ان کے اس لسٹ میں نہیں پھر کہتے ہیں پہلی دو تو عام ہیں عید الفطر عید الادحا وَقَدْ ذَلَّ الْأَخِيرُ عِيدًا جَبْ تَحِجُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ عَلَمْتِ دَادَاتٍ تَارِخِيَّ وَجُغْرَافِيَّ کے جو آخری ہے یعنی عید الغدیر یہ صدیوں سے مسلمان یعنی روافظ وہ کہتے ہیں منا رہے ہیں وَمَا يَنْتَوِيْ عَلَيْهِ عِيدُ الْغَدِيرِ عید الغدیر کیوں منائی جاتی ہے اس میں کیا ہے یہ عید اس جشن کے لیے منائی جاتی ہے کہ خلافت بلا فصل اہلِ بیت کا حق ہے احقیت احقیت کہ مولا علی زیادہ حق دار تھے کس چیز کے بلخلافت الاسلامیہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے وہ زیادہ حق دار تھے یعنی حقیقت میں وہ خلیفہ بلا فصل تھے اور ساتھ اگلے صفحے پہ لکھا ہے فَإِنَّا سَقِیفَةَ قَدْ جَعَاتْ لِتَنَاقُدِ الْغَدِيرِ کے جو سقیفہ بنی سائدہ میں سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور سب نے ان کو خلیفہ مانا کہتے ہیں یہ سقیفہ والا جو اجلاس تھا یہ اس غدیر والی حدیث کے مقابلے میں اس سے بغاوت کرتے ہوئے کیا گیا تو یہ خلافت بلا فصل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرنے کا جشن ہے ان کا ولایت تو ان کی پہلے بھی تھی وہ ولایت جو قرب خدا بندی ہے وہ ولایت جو وہ پہلے بھی اس کے سرطاج تھے شہنشاہ تھے اب یہ جشنِ غدیر جشنِ ولایتِ علی یہ جو تھوڑی سی ججک محسوس کرتے ہیں ابھی ان سالوں میں ابھی وہ جشنِ ولایت کا حفظ استعمال کر رہے ہیں آگے وہی پھر جشنِ غدیر لکھیں گے عیدِ غدیر لکھیں گے اور آنا غدیری جن روافظ کی بولی بولیں گے اور ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہمیں محب مان لیں وہ بھی کہیں کہ باقی سنی تو خارجی ہیں یہ ان میں سے پھر مولائی بن گئے ہیں لیکن حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھول ہے ان لوگوں کی جو روافظ کے قدموں پہ قدم رکھ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں روافظ اہزالِ سنت وقتِ خوشنود گردن کہ اہلِ سنت نیز در رنگِ عیشہ آز دیگر اصحابِ کرام تمری نمائن کہ صرف کارے کپڑے پہننے سے روافظ سنیوں تم سے خوش نہیں ہوں گے تو کیوں پہنتے ہو صرف جشنِ غدیر منانے سے وہ خوش نہیں ہوں گے وہ کب خوش ہوں گے کہتے جب ان کی طرح تم بھی صحابہ کے خلاف بک بک کرو گے تو پھر خوش ہوں گے جس طرح کی جو اس ٹریک پہ چلے ہیں پھر صحابہ کے خلاف بک بک کر رہے ہیں تو ان سے سلٹیفکیٹ لینے کی تمہارے اندر یہ تڑپ کیوں ہے وہ خوش جہنمی ہیں ان کا دیا ہوا حبِ علی کا سلٹیفکیٹ تمہیں جنت نہیں دے سکتا جنت وہی سلٹیفکیٹ حبِ علی کا دے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے اور جو حل سنت کے پاس ہے اس واسطے یہ جو دور لگی ہوئی ہے اور پھر مزے لیتے ہیں اصل حل سنت کو خارجی کہہ کر ناسبی کہہ کر اور خود جو بھکے ہوئے غیروں کی گود میں جا کر بیٹھے ہیں ان کے نظرانے بٹھورتے ہوئے اصل کو تانے دے کر مسئلہ کا قابر کا بیچ کے اگر کسی میں رتی بھر غیرت ہے آؤ مکتوب پہ آکے فیصلہ کروالو آؤ تصفیہ پہ آکے فیصلہ کروالو اگر اپنے بڑوں کا بھول گیا ہے تو ہم تجھے پڑا دیتے ہیں سیکھو اس کو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تانے第三48 دیتے ہیں موسیقی